السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کے کام پایا تکمیل پر پہنچتے پہنچتے اچانک رک جانا یہ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے یا آپ نے کوئی نیا گھر بنایا ہے اور سب بیمار ہونا شروع ہوگے ناکامیوں کا سامنا ہونا شروع ہو جانا یا کبھی آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہو کہ آپ کا بچہ جو اتنے زیادہ نمبر لینے والا اتنا زیادہ مین تھی اور لائک بچہ اچانک اس کا پڑھائی سے دل اٹھ جائے یا کبھی آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہو کہ آپ کسی شادی کے فنکشن سے گھار آتے ہیں اور اچانک بیمار ہو جاتے ہیں شدید بیمار ہو جاتے ہیں یا کبھی نئی گاڑی لی ہو تو اس کا اللہ نہ کرے لیکن ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چلتے چلتے کاروبار ایک دم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں سہل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے یہ سارے معاملات کیا آپ کو کبھی سمجھ میں آئے یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ آج کال تقریباً روزانہ آئے دن سننے میں سمجھنے میں اور لوگوں کے سوالوں میں یہ کیے جا رہے ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بندش ہو گئی ہے کہ ہمارے جو چلتے چلتے کام رک گئے ہیں ہر بندہ کسی نے کسی طریقے سے اس اپنی اس مشکل کو مختلف انگل سے زاویہ سے دیکھتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہی ہم آپ کے لیے آج بیان کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہم آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن دیں ناظرین ایک ایسا معاملہ جس کی طرف ہم غور کم کرتے ہیں وہ ہے نظرِ بد وہ چیز جس کے بارے میں قرآن الكریم اور حدیث مبارک میں بھی بتایا گیا ہے اور اس کے عمل ہونے کی بھی تصدیق ہے اور اس کا توڑ بھی بتا دیا گیا ہے وہ یہی نظرِ بد ہوتی ہے ناظرین بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کے شیر کرنے سے ہم یقیناً آپ کو اس بات پہ قائل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور آپ بھی اس پہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نظرِ بد ہوتی ہے اب نظرِ بد جو ہوتی ہے اس کا توڑ کیا ہے اور ہوتی کیسے ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ احادیث مبارک کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بات کوئی بھی معاملہ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ قرآن الكریم یا اگر احادیث مبارک سے ثابت نہ ہو تو وہ کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے یا کچھ اور گھمان ہوتا ہے اس لئے پہلے آپ کی خدمند میں چند احادیث مبارک پیش کرتے ہیں اور قرآن الكریم کی آیات بھی ناظرین میں مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ حدیث مبارک کا عربی نہیں پڑھا آپ کے لئے تاکہ ہمارا وقت بچے اور آپ کی سمجھ میں بھی آسانی سے آسکے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر اتنی موثر ہوتی ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو کبر میں اتار دیتی ہے اور ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ پہنچا دیتی ہے ناظریت سے کیا مراد ہے کہ نظر اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ ایک صحت مند آدمی کو جب نظر اتنی موثر ہوتی ہے تو اس کی موت تک واقعہ ہو سکتی ہے اور اونٹ جو صحت مند اونٹ ہوتا ہے چلتا پھرتا جب اس کو نظر اتنی موثر ہوتی ہے تو وہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو حلال تک کرنا پڑ جاتا ہے نظر اتنی موثر ہوتی ہے یہاں تک ایک میں حدیث صاحب کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد میں خود حیران ہو گیا آپ بھی سنیں ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے یعنی نظر لگنا حق ہے اگر تقدیر پر کوئی سبگت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم اسے دھو دھو یہ دھونے اور دھونے والی بات جو ناظرین ہے یہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ نظر اتارنے کے معاملات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں کہ جس کو نظر اباد لگ جائے یا جس پہ آپ کو شک ہو کہ جس انسان کی نظر اباد لگی ہے تو اس کے تعاون سے اس کا عمل کیا جا سکتا ہے اور نظر اباد اتر جاتی ہے اس پہ بھی ہم آپ کے خدم میں ابھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ہوا کیا تھا ناظرین حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آمر بن ربیہ آمر بن ربیہ یعنی ان کے جو والد ہیں ان کے مطلب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سحل بن حنیف نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھا یعنی وہ تحمد باندھ کے وہ کسی کمہ پر نہا رہے ہوں گے ان نے دیکھا سطر وہ چھپائے ہوئے تھے تو کہنے لگا قسم اللہ کی کہ یار اس شخص کا جو رنگ روپ ہے میں نے آج تک اتنا خوبصورت نہیں دیکھا کہ اس کی جلد جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جو ایک دوشیزہ ہوتی ہے پردے دار دوشیزہ اس سے بھی اس کی زیادہ اس بندے کی جلد جو ہے اور اس کی جسامت خوبصورت ہے ناظرین ہوا کیا کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ سہل گھر گیا اسی وقت گھر کے غش کھا کے گھر پڑا اب جب وہ گھر پڑا تو لوگوں نے اس کو جب دیکھا کہ یہ کہنا ہاتے ہوئے یہ گھر پڑا ہے اس کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ سہل کو کیا ہو کیا ہے اس کے علاج کے لئے کوئی تجویز کیجئے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ دیکھی ہے یہ تو سر نہیں اٹھانے ہو رہا اور یہ بلکل بھلا چنگا تھا اس میں کچھ بھی نہ اس کو کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ ان کو کس نے نظر لگائی ہے یعنی نصور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کا کس پہ گمان ہے تو لوگوں نے عرض کی جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ اس نے نظر لگائی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو سنا تھا کہتے ہوئے کہ وہ یہ بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر کو ابھی بلاؤ اور جب وہ آئے اور عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بہت سست ہو تم تو اپنے بھائی کو مار ڈالنے کے درپے پہ ہو جائے جب تم نے عامر کی خوبصورتی کو دیکھا تھا تو تم نے برکت کی دعا نہیں کی تم نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہے بارک اللہ علیک کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اس کی برکت نازل کرے تاکہ یہ لفظ کہنے سے اس کے اوپر تمہاری نظر کام نہ کرتی اور اس کی یہ حالت نہ ہوتی پھر اس کا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں بیان ہے جو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آزا کو دھو وضو کرو اور جو وضو والا پانی ہے اس سے اب اس کو سحیل کو جن کو نظر لگی تھی ان کو نہلاو یا ان کو اوپر یہ پانی ڈالو تو عامر نے وضو کیا اور کوہنیوں کا پانی جو جو گرا جہاں جہاں گرا اس کے اوپر وہ سارا پانی وہ کٹھا گیا گیا ایک برتن میں وہ گرنے دیا گیا تھا اور اسی پانی سے جب جب نہلایا گیا تو اس کے بعد جو مریض تھا وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے اس کو زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا جو غش کھا کے بے ہوش ہو کے گرا ہوا تھا ناظرین یہ تو وہ علاج ہے جو کہ صحابہ اکرام کے وقت کا ہے لیکن اب مشکل یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو آپ کا کوئی رشیدار ہے جس کی نظر لگی ہو جس پہ آپ کوئی شک ہے اور اگر آپ یہ بات اس سے کہیں گے کہ بھئی اپنے یہ آزا کو دھو وضو کرو اس پانی سے ہمیں نہانا ہے کیونکہ ہمیں تمہاری نظر لگی رہی ہے تو سب سے پہلے تو اتنا بڑا جھگڑا پیدا ہو جائے گا کہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اس لیے یہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو آپ کسی کو اس بات پہ آمادہ ہی نہیں کر سکتے نہ وہ اس بات کو مانے گا کہ میری نظر لگی ہے ناظرین اب بچنے کے جو نظر بات سے جو عمال ہیں نظر بات لگتی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ نظر بات جب لگتی ہے تو کیوں لگتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں تو وہ لوگ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی وہ حسد بھری نگاہوں سے اور حسد بھری جو ہے وہ دل سے ان نعمتوں کو سنتے ہیں اور جو ان کی حسد ہوتی ہے وہ ان نعمتوں کو کھا جاتی ہے اسی لئے دیکھ لیجئے کہ سورہ فلک میں جو آیت ہے وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد اور میرے رب مجھے حسد کرنے والے کی برائی سے بچا جب وہ حسد کرنے لگے بعض اوقات جب آپ اپنے بچوں کی ویڈیو فیس بک پر شیئر کرتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وارٹساب گروپ کسی میں بھی آپ شیئر کرتے ہیں اور کوئی ایسا جوڑا جو کہ بانج ہوتے ہیں جن کو امید نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو اولاد عطا فرمائے گا جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے ناظرین کہ وہ کس حسد بری نگاہ سے آپ کے بچے کی تصویر کو دیکھتے ہیں آپ اس کا جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین مجھے خود یاد ہے یہ دو سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں لیموں کے تین پودے لگے ہوئے تھے جو کہ چھے چھے سات سات فٹ کے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لیموں کے پودے اتنے بھر گئے تھے لیموں سے ماشاءاللہ ایسے بھر گئے کہ ہم خود گھر والے دیکھ کہ حیران ہو گئے کہ پتے کم اور لیموں زیادہ تھے درختوں کے رنگ پی لے ہو گئے تھے میری میسیز نے کیا کیا کہ وہ درختوں کے پودے کی تصویریں کھنچ کے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گو کہ سوشل میڈیا میں تمام اپنے لوگ کی ہوتے ہیں لیکن within week ہفتے کے اندر اندر وہ لیموں کے درخت یقین کیجئے کہ وہ ہمارے تینوں کے تینوں ایسے جل گئے کہ لیموں تک خراب ہونا شروع ہو گئے اور وہ بالکل ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو تک آگئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اندر میرے بچوں نے ناظرین میں اپنی سب سے پہلے بات کر رہا ہوں چار مرگیں پالے ہو تھے بچوں نے ان کو شوق تھا تین سفید اور ایک براؤن تھا میں کوشش کرتا ہوں میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اسی میں شیئر کر دوں وہ چار مرگ تھے اور ما شاء اللہ ایسے تھے کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اتنے پلے ہوئے مرگ ہیں اور یقین کیجئے کہ وہ رات کو بعض دفعہ دو دو تین تین بجے بھی آزان دینا شروع ہو جاتے تھے نہ کوئی بلی ہوتی تھی نہ کوئی کتہ ہوتا تھا کچھ بھی نہیں آزان دیتے ہم سمجھ جاتے تھے کہ ان کے سامنے سے شیعتین گزر رہے ہیں یا جنات گزر رہے ہیں اور وہ ہمیں بچانے کے لیے کیونکہ جو سفید مرگ ہوتا ہے وہ پالنا ظہوری ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ شیعتین سمتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی سفید مرگوں کی شکل میں آتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے تھے شیعتین اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بجاتا تھا ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے انہوں نے جب دیکھا مرگوں کو تو ان کے موں سے نکل گیا کہ ایسے پلے ہوئے ہیں کہ دل کرتا ہے ناظرین کیجئے ناظرین اسی وقت تین چار دن کے اندر اندر روزانہ ایک ایک مرگہ بیمار ہوتا رہا جو کہ ساتھ آٹھ آٹھ نونوں ماہ کے مرگے ہو چکے تھے ان کو کوئی بیماری نہیں تھی اور چاروں کے چاروں ناظرین ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہے اور وہ تڑب تڑب کے مر گئے نہ ان کی بیماری کی سمجھ جائے نہ کوئی سمجھ جائے تو ناظرین ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اب اس کا دوسرے حصے کا ہم آپ کے لئے بناتے ہیں دوسرے حصے کی ویڈیو کا انتظار کیجئے اس میں ہم آپ کو اس کے سارے علاج اور مزید نظرِ بط کے متعلق ہم شیئر کریں گے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان رکھیں آمین یا رب العالمین